بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً تمام ہی پیشنگونیاں سچ ثابت ہوتی ہیں اور سو فیصے سچ ثابت ہوتی ہیں تو آج ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جن لوگوں کو باتھرون میں فالج ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے آج کل بہت زیادہ ہو گیا دن پہ دن فالج کا مرض بڑھ رہا ہے تو آئیے تھوڑی اس پر روشنی ڈالتے ہیں باتھرون میں فالج کا حملہ عام طور پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم باتھرون میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سر اور بالوں کو بھگو دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایسا کام یہ ایک غلط طریقہ کار ہے اس طرح اگر آپ پہلے سر میں پانی ڈالیں گے تو خون تیزی سے سر کی طرف اٹھتا ہے اور شریعانیں ایک ساتھ پھڑ سکتی ہیں نتیجے کے طور پر آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے اور پھر زمین پر انسان گر جاتا ہے دنیا بھر میں متعدد متعلیات کیے گئے متعدد بار متعلیات کے مطابق نہانے کے دوران فالج کے بھرس موت یا فالج کے کیسز میں روز بھروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹروں کے مطابق غسل کرتے وقت کچھ اصولوں کے مطابق غسل نہیں کرتے تو آپ کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اگر آپ غسل کے اصولوں کے مطابق غسل نہیں کرتے تو آپ کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے نہاتے وقت باہر کے درجہ ارارت کے مطابق ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے کیونکہ باہر کے درجہ ارارت اور نہانے کے وقت درجہ ارارت سیم نہیں ہوتا جسے کچھ ٹائم لگتا ہے انسانی جسم میں خون کی گردش ایک خاص درجہ ارارت کے مطابق چلتی ہے ڈاکٹروں کے مطابق سر پر پانی سب سے پہلے خون کی گردش کی رفتار کو بڑھاتا ہے اس وقت خالج کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے ضرورت سے زیادہ بلڈ پریشیر دماغ کی شریانیں اور شریانوں کو بھی پھار سکتا ہے غسل کا صحیح طریقہ ڈاکٹر کو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ غسل کا صحیح طریقہ ہے وہ پہلے پاؤں پر پانی ڈالیں پھر دائیں کندے پہ پھر بائیں پہ پھر پورے جسم پر سال پھر باد میں پانی ڈالیں تاکہ آپ کا درجہ ارد اور بار کے درجہ ارد سے میچ ہو سکے آئیے ہم اپنے نبی علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتایا تھا کہ پہلے حضور کریں پھر دائیں کندے پر پھر بائیں کندے پر پھر سر پر بلکہ پورے جسم پر تین بار پانی ڈالیں ٹھیک ہے یہ طریقہ ہائی بلیڈ پریشر اور ہائی کلسٹرول اور دردے شکیقیہ کے شکار افراد کو ضرور اپنا جانا چاہیے بلکہ ہر انسان کو یہ اپنانا چاہیے کیونکہ فالج کا خطرہ بڑھ رہے تو انسان کو چاہیے پہلے حضور کر لے پھر دائیں کندے پھر بائیں کندے پھر پورے جسم پر پانی گھائیں یہ اطلاع اپنے تمام مولدین رشتہ دار بزرگوں رشتہ داروں اور قریبی سہاتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ فالج کا خطرہ کم ہو سکے اور آپ کے شیئر کرنے سے یا آپ کو بتانے کے وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے آپ سے ایک اپیل ہے کہ آپ اگر کسی کی جان بچا سکتے ہیں تو آپ ان کو یہ طریقہ ضرور اپنانے کی جو ہے وہ تلقین کریں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے